گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی نہ بنو کیونکہ ہو سکتا ہے تم تو توبہ کر لو لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا وہ آخرت میں تمہاری تباہی کے سبب بن جائے جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستروں خالی زمین پر سونے والوں کی خوب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آگیا دشمنوں کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان بتیس دانتوں کے درمیان رہتی ہے ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی پناہ میں محسوس کرو زندگی میں کبھی خوف میں مبتلا نہیں ہوگے بے وقف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے زندگی یہ کھیل کی طرح ہے یاں کھیلاڑی ہیں اگر تم ان کے ساتھ نہیں کھیلو گے تو وہ تمہارے ساتھ کھیلیں گے مایوس انسان شکایت کرتا ہے خوش فہم تبدیلی کا انتظار کرتا ہے اور حقیقت پسند تبدیلی کی خوشش کرتا ہے کل کی فکر مت کرو جس رب نے کل تک سنبھار لیا وہ آج بھی سنبھار لے گا وہ انسان بہت خطرناک ہے جو پہلے سنتا ہے سمجھتا ہے پھر بولتا ہے جسے جو چیز چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل کی جا سکتی ہے جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کر لے گا نیکیاں کرتے جاؤ اور دریافت میں ڈالتے جاؤ جب کبھی زندگی میں توفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی چھوٹھی شان کے پرندے ہی زیادہ پڑ پڑاتے ہیں خاندانی بازوں کی اوڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی مجھے لہچوں کے بدلنے سے ہمیشہ خوفات آئے کہ لہچے جب بدلتے ہیں تو کوئی اپنا نہیں رہتا بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کریں کہ آپ اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصور وار ہیں اگر آپ لوگوں کو اپنی آمدنی کے متعلق بتا رہے ہیں تو خامقہ اپنے لئے نفرت کے بیچ پو رہے ہیں ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور اکل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کا سن کر برداشت کر لیا جائے تم جتنا خاموش رہوگے اتنا اپنے آپ کو سن سکوگے انسانیت کی میراج اکل میں نہیں خاموشی میں ہے ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے اصلی رنگ اور اصلی انسان کبھی پھیکا نہیں پڑتا بھائی سونا ہے تو دوست ہیرہ ہے کیونکہ سونے میں اگر درار آ جائے تو اسے پگلا کر بلکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے جبکہ ہیرے میں درار آ جائے تو پہلے جیسا کبھی نہیں بن سکتا جب لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کرلیں چاہیے وہی ان کی اصل اوقات ہے تو یہی کہوں گا کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لئے بند ہو جائے تو اسے کھٹ کھٹا کر اپنے عزت نفس نہ گرائیں کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو لوگ تمہاری اقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں لہذا تم اپنی اقل کا وزن اپنے علم سے بڑھا لو پچیس سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی لوگ کیا سوچیں گے پچاس سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے اور پچاس سال کے بعد بتا چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں رہا عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہاری پاس ہے اس سے کم دکھاوا کرو اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے عورت مرد کی امیری وریبی یا مردانگی نہیں دیکھتی وہ تو بس اس شخص سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے تنقید کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ رکھتا چینی کے لئے جہالت ہی کافی ہے انسان جب دو چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کامیابی قریب ہیں ایک جب ہر طرف سے بھم ملنے لگیں دوسرا ہر طرف سے پریشانیاں نظر آنے لگیں اور کوئی راستہ نہ نظر آئے تو یہ وہ وقت اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا